پی ٹی اے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے موسن نکوی کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے موسن نکوی مسلم رقنون کے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں شازف خانزادہ کے سوالوں پر شہباشرک کے منسٹر کے حیران کن جواب ایک نیچی چینل کے پروگرام میں سینر صحافی شازف خانزادہ نے وزیر اطلاع تات آرڈٹ سے سوال کیا کہ موسن نکوی کو وزیر داخلہ بنانے کے فیصلے کو پی ٹی اے نے ایک میسج کی طرح لیا ہے اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ واضح طور پر ہمیں پیغام دیا گیا ہے اب ہم اس کا جواب دیں گے تو کیا واقعی موسن نکوی کو پی ٹی اے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وزیر داخلہ لگایا گیا ہے اطار تارڈر نے جواب دیا کہ کابینہ بڑے توازن کے ساتھ بنائی گئی ہے اس میں تجربہ کار اور ینگ لوگوں کا ایک اچھا بیلس رکھا گیا ہے موسن نکوی ایک محبے وطن پاکستانی ہے ان کی اس ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں انہوں نے اس ملک میں بطور جنرلیسٹ بھی کام کیا انہوں نے جب بزنس چلایا تو ایمپلومنٹ میں جنرلیٹ کی اور ایک نیویٹیو آدمی ہیں اور مہنی سمجھتا کہ خدا نہ خاصتہ ان کو کسی ٹارگٹ کرنے کے لیے لائے گیا ہے یا ان کو اس قسم کا کوئی ٹاسک دیا گیا ہے بطور نگران وزیرالہ بھی انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا موسن نکوی کے دور میں تحریک انصاف نے نو مئی کے حملے کیے جو اس ملک کے خلاف بہت بڑی سازش تھی اس کا ایکشن تو کسی نہ کسی نے لینا تھا اور موسن نکوی نے ایکشن لیا اس لیے پی ٹی آئی کو ان سے پرابلم ہے شازب خانزادہ نے سوال کیا کیا نو مئی ہوا اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے معاملت خراب تھے تو کیا وجہ یہ ہے کہ بینی فشری مسلم لیکنون تھی اس نے گران حکومت کی لیکن موسن نکوی آپ کے نمائندے ہیں نہیں وہ نمائندے اداروں کے ہیں یونکہ اختلافات اداروں کے اور پی ٹی آئی کے درمیان تھے اور اس کی وجہ سے موسن نکوی نے سب کچھ کیا جس پر پی ٹی آئی کو اعتراض ہے اور وہ بھی اب لوگوں کی نمائندگی نہیں کر رہے کابینہ میں بلکہ اداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں اتا تارڈر نے جواب دیا کہ موسن نکوی کو ان کی اچھی کار کردگی کی وجہ سے کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے میں اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں اور ہمارے نمائندے نہیں ہیں ان کی اپنی ایک پرفارمنس ہے اور وہ اس ملکلی خدمتکار ہیں